اسلام علیکم فاطمہ ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور کیسے آپ سب چیز جناب میں نے اپنے گھر کا تمام کام فینش کر لیا ہے ڈسٹنگ وغیرہ بھی ہو چکی ہے اور سہری کے بعد چونکہ ہر کوئی سو جاتا ہے تو اس لیے میرے بھی بچے چھوٹے ہیں تو مجھے وہی جو ہے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ملتا ہے سونے کے لیے اس کے بعد اگین بچے جو ہے ساتھ آٹھ بجے جھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دن بھر نہیں سوتے اور نہ ہی مجھے سونے دیتے ہیں اور نہ ہی مجھے آرام کرنے دیتے ہیں تو اس لیے پھر میرا سارا دن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت بیزی بیزی گزرتا ہے ساتھ ہی کچھ کپڑے بھی پڑے ہوں ہیں جو کہ مجھے بھی پریس فغیرہ کرنے ہیں تو کل میں نے جو ہے واشنگو کہے تھی دھولیے تھے تو آج میں ان کو ساتھ ساتھ پریس بھی کر لوں گی لیکن پہلے میں کچن گروہ کرتی ہوں اور جو میرے کام کچھ نپٹانے والے ہیں وہ بھی نپٹا لوں کیونکہ اب شام میں میری اکیڈمی بھی ہوتی ہے افتار سے پہلے تو میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ اس ٹائم جو ہے میں جلدی جو جو کام نپٹا سکتی ہوں کر لوں باہر جو ہے شدید دھوپ ہے بہت گرم موسم چل رہا ہے لیکن الحمدللہ کہ اچھا ہے بہت زیادہ روزہ بھی اتنا نہیں فیل ہوتا اور رات بھی جو ہے تھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے فیلال موسم بہتر ہے پہلے سے کافی بہتر ہے اور جس جس سے آگے بڑھے گا تو دھن پھر گرمی تو سٹارٹ ہوئی جائے گی تو ساتھ ہی پھر میں آگے ہوں کچھن کی طرف اور میں آج افتاری میں کیا کیا بنا رہی ہوں وہ اب آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا میرے ساتھ ہی رہی ہے میری ویڈیوز کو لائک شیئر کر لیں اور اگر دل چاہے تو کومنٹ بھی کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں چیز سب سے پہلے میں نے آلو وغیرہ دھو لی ہیں اور اب ان کو بوائل کر لوں گی آج میرا ارادہ ہے چارٹ بنانے کا چنہ چارٹ بچوں کے لیے تو اس لیے پھر میں نے آلو اور چنے وغیرہ رات کو بھی گھو دیئے تھے آپ نے پچھلی میری لوگ میں دیکھا تھا اور آلو بھی دھو کے اور ان کو میں بوائل کر لیتی ہوں بوائلنگ وغیرہ جو ہے وہ اس وقت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے شام میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے ہو سکے تو کچھ چیزیں کٹنگ وغیرہ بھی کر کے رکھ لیں ان ماہوں کے لیے جن کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ساتھی میرے بچوں کو لگ گئی ہے پیاس پانی بہت کم پیتے ہیں تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھی ان کو کچھ بنا کے دوں تو میں نے ان کو جامع شیری بنا دی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ پی لیں تو بہتر ہے تھوڑا سا ان کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا کیونکہ ریسنٹی فواد کافی بیمار رہا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا ویک ہو چکے تو اس کو بھی پانی کی بہت ضرورت ہے تو اب میں نے بچوں کو پانی وغیرہ دیا ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا بھی کھلانا پڑے گا مجھے تو وہ میں کھلاتی رہوں گی چنے وغیرہ اتنے میں میرے بوائل ہو چکے ہیں اور ساتھی اب باری ہاتھی اللہ لوگ یہ کی تو اب میں اسے بھی بوائل کر لیتی ہوں اور بوائل کرنے کے بعد پھر میں ان کو سیف کر لوں گی شام میں بس جسٹ مکسنگ کرنی ہوگی اور میری چارٹ ہو جائے گی ریڈی بکوز دن میں مجھے جو ہے اکیڈمی کو بھی ٹائم دینا ہے تو جب میں انہیں ٹائم دے رہی ہوں گی تو پھر میں اتنا ساتھ میں جو ہے افتاری کی پروپیشن نہیں کر باتی یہ دیکھیں جو میری تمام چیزیں گھل چکی ہیں یہ دیکھیں اب میں نے لائل بینز تو رکھیں ریڈ بینز تو ادھر میں نے یہ کر لیا اور ساتھی جو ہے میں نے اپنا آٹا وغیرہ بھی گھوم لیا جو جو کام میں اس وقت اس ٹائم میں کر سکتی ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس ٹائم میں کر لوں اس کے بعد آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو کہ میرے مائن میں آ رہی تھی کہ میں نے جب فرس لاغ بھی اپلوڈ کیا تو میرے مائن میں آیا کہ نہیں یار باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے چلیں اب ڈیلی لائف روٹین وغیرہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں آپ میری فیملی ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ مجھے اپنا دسترخون نہیں شیئر کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں فروٹ چارٹ کی طرف آ جاتی ہوں تھوڑی بہت کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں جو جو فروٹ مجھے اویلیبل تھے میں نے ان کو کام میں لائے اور کٹنگ کو ٹنگ کر کے فروٹ چارٹ بنا لی ہاں جی رو میں بات کر رہی تھی اپنے دسترخون کی تو یہ میرا ایک اپینیر ہے میرے مائن میں ایک بات آئی ہے کہ الحمدللہ خدا تعالی نے سب کا رزد لکھ دیا گیا کسی کے حصے میں زیادہ ہے تو کسی کے حصے میں کم ہے لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید بہت سوں کی دل ازاری ہو بہت سوں سے ہوتی ہے لیکن سیمپل سی ہے ہماری افطاری بہت کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے جو کچھ دی ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے یہ بات فیل ہو رہی تھی کہ مجھے نہیں شیئر کرنا چاہیے تو اس لئے آئندہ جو ہے میرے لاغ میں اب میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دسترخون شیئر نہ کروں ہاں رہوں گی آپ کے ساتھ ڈیلی لائف آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین میں شیئر کرتی رہوں گی میں کیا بنا رہی ہوں کیا نہیں کچھ چیزیں شاید سکپ بھی کر دوں اور کچھ چیزیں ایڈ کر لوں تو اس لئے کیونکہ فیملی تو آپ ہیں ہی ہیں میری تو اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ تو رہوں گی مجھے میرے بچوں کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں سہری میں بھی یاد رکھیں دعاوں میں افتار ٹائم پہ بھی ان دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں صرف آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ لوگ سب میری دعاوں میں شامل ہیں اور اس لئے مجھے ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا گیل فیر اور تھبا پتائیے گا کیا میری سوچ ٹھیک ہے کیا مجھے نہیں شیئر کرنا چاہیے اور اگر یہ اچھی بات ہے تو پھر تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا میرے کمٹس باکس میں اور اس میں آکے اپنے کمٹس کریں جس سے مجھے آئی ڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اتنی باتوں میں میری جو ہیچارٹ بھی ریڈی ہو چونکہ آج تھوڑا سا میں نے اس میں جامی شیری کا ٹچ دے دی ہے وہ ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے کل کی نسبت تو اب اس کو تھوڑا سا میں مکس اپ کر لیتی ہوں مکس اپ کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی فریز میں تاکہ یہ تھوڑے بہت تھنڈی ہو جائے بہت تھنڈی بھی نہیں کھا سکتے ایک دم سے گلہ خراب ہو جائے گا چھوٹے بچے انہوں نے بھی کھانی ہے تو اس لیے جو کوشش کریں کہ نیم نیم چیزیں وہ بہت زیادہ تھنڈی چیزیں بھی استعمال ناک کی جائیں اور فروٹ چارٹ کا آپشن میں آپ لوگ کو اس لیے دوں گی اور یہ بہت ہیلتی فوڈ ہے بچوں کے لیے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ تھوڑا سا مینو ایسا رکھیں کہ کچھ چٹ پٹا بھی ہو جائے تو چٹ پٹا بھی لائٹس ہونا چاہیے اب میرے باری آتی ہے سالن کی تو اب سالن بنا لیتی ہوں اور آج سالن کے لیے میں نے چنے کی دال کا سوچا تو میں نے اس لیے اس کو بگ ہو دیا تھا دن میں اور اب ساتھ ساتھ اس کو میں جلدی سے ریڈی کر لوں گی سالن ایک ایسا آپشن ہے جو آپ صبح کے ٹائم یا دن میں یا کسی بھی ٹائم بنا لیں تو افتاری میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی چٹ پٹا کی بات کی جائے تو میں آج بنا رہی ہوں جی چار جو آر ریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو اس کے لیے میں نے کٹنگ بغیرہ کر لیا بیچ میں تھوڑا سا کیوکمبر بھی ایڈ کیا ٹیمارٹر کیا لو بیا ہے لال آلو ہیں پیاز تھوڑا سا ڈالوں گی املی کا پانی ہے اور اس طرح املی کی چٹنی بھی میں بہت جلد بناوں گی جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو بنا کے سیف کر کے ہمیشہ رکھ لیتی تھی فریج میں تو اب ٹائم نہیں ملا اب جو ہے وہ سیف کر لوں گی جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے پہلی فرصت میں یہی کام کروں گی ساتھی میں نے سالن وغیرہ چھڑھا دی ہے تاکہ سالن جو ہے میرا جلدی سے ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں آگے اپنا فردہ جو باقی کام ہے وہ کر لوں گی سالن ریڈی ہو جائے تو پھر یہ توڑی تسلی ہو جائے گی کہ چلو یار ایک سائٹ سے تو ہم نپڑ چکے ہیں اب باقی رہ گی افتاری اور وہ بھی تقریباً ہاف پروسیسنگ تو میری ہو چکی ہے اور ہاف میرا کام رہ گیا ہے اس کے ساتھی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے جو آج میں نے فیل کیا یا ادگید میرے محول میں چل رہا ہے وہ ہے جیس سبر پیشنس ہر انسان میں مانتی ہوں کہ گرمی بہت ہے گھر کے حالات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں زندگی میں بہت سی مشکلات آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں خود جو ہے بہت سبر پر بہت ہی کوئی نیک پریزگار ہوں میں بھی اس لیول سے گزر کے آگے آپ تک پہنچتی ہوں اسی دوران میرا مسالہ ریڈی ہو چکے اب میں نے اس میں ڈال ایٹ کر دی ہے پانی ڈال کے میں اس کو پریشر پر لگا دوں گی اور میری پھر اس طرح سالا کچھ نہ کچھ ریڈی ہو جائے گا تو میں بات کری تھی سبر پر آپ لوگ سبر و تحمل کے ساتھ چلیں زندگی کو آگے لے کر بڑھائیں ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اگر آیا خوشی آئی ہے تو خوشیوں بھی ہمیشہ صدا نہیں رہنی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اگلا نیا فیز شروع ہو جائے گا تو ہر فیز کو انجوائے کریں اس کا مزہ اٹھائیں کچھ فیز ذرا زیادہ ٹف ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا پیشنس کے ساتھ برداش کرنا پڑتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے اور کچھ فیز جو ہے وہ بہت اچھے خوش گزرتے ہیں تو اس کو اس حساب سے انجوائے کریں چار دن زندگی ہے کیا ہم چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کر مائنڈ کر کے بیٹھے رہیں پریشان ہوتے رہیں پریشانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا جسٹ کار کا محول یا اگلت کا محول خراب ہوگا آپ لوگ سبر و تحمل سے آگے چلیں روزہ بھی ہم اس چیز کا ہی درست دیتا ہے اب میں چلتی ہوں اپنی چارٹ کی طرف تو چارٹ کے تمام چیزیں میں نے کٹنگ وغیرہ آپ کو دکھا دی تھی تو اب سب کچھ بس مکسنگ کرنی ہے آپ لوگ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں آپ سے گپ شپ لگاتی ہوں اور سبر میرا خیالہ ہر ایج سے شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے اب میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں تو میں ان کو بھی سبر کرنا سکھا رہی ہوں میرا کوشش ہوگی کہ اس رمضان میں انہیں کم سے کم پانچ سے چھ چیزیں سکھا لوں اسی طرح سبر یہ نہیں کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہی بس سبر ہے نہیں ہر مذہب میں اس کی کہا گیا ہر مذہب میں میں یہ نہیں کہ اسلام کو پروموٹ کر رہی ہوں چلیں آئے الحمدللہ کہ میں مسلم ہوں لیکن جو میرے بیو ویورز جو مسلم نہیں ہیں مجھے ان کو بھی یہ بات سکھانی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں بھی سبر کو لے کر چلیں سبر ضروری ہے ہر چیز میں ضروری ہے یہ نہیں کہ اسلام ہی اسی پر زور دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی تمام جتنے بھی مذہب اس دنیا میں موجود ہیں وہ سب بھی کسی نے کسی طریقے سے آپ کو اس بات کہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صبر و تحمل سے لے کر چلیں تھوڑا سوچ بچار کر کے زندگی کو ایک توازن کے ساتھ چلیں پہلے سے ہی تھوڑی بہت منجمنٹ کر لیں یہ نہیں کہ میں فیوچر آپ کو کہوں کہ آج سے پانچ سال کیا پلاننگ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ایک دو دن کی پلاننگ کر کے آپ لوگ چلیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس میں ہم ہیں یا نہیں ہیں اس لیے زیادہ اب سوچ بچار سے چھوڑیں جو اب آج ہے وہ آج ہے ہمیشہ کل کبھی بھی نہیں آتی ہمیشہ آج ہی رہتی ہے تو آج ہی کو انجوائے کریں نہیں ہائی فائے ہمارا کھانا پینہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم اس میں بھی خوش ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صاحب سترا گھر کا کھانا بنا ہوا دو ٹائم تین ٹائم عزت سے گھر میں نوازا اس کی لاکھ گرم نوازی ہے ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہم شاید اس قابل بھی ہیں ہم لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہیں تو بس میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ صبر میں یہ امید کروں گی میں خود بھی اس پر چلوں گی آپ لوگوں کو بھی اس پر چلنے کی تاقید کروں گی اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤں گی کہ آپ لوگ تھوڑی صبر کریں وہ مجھ سے کئی دفعہ چیز مانگتے ہیں میں انہیں کہتیوں بیٹا یہ بھی ٹائم نہیں ہے آپ تھوڑا حوصلہ کریں صبر کریں تین ووف خوش ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ رونا دھونا چیخ چنگار شروع کرنے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ اس اے سے ہی بچوں کو لے کر چلیں گے تو ان کے لئے بہتر ہوگا چھوٹے چھوٹے چیزیں جھوٹ ہو گیا چوری ہو گیا حسد ہو گیا بغض ہو گیا یہ چھوٹے چیزیں ابھی سے ہی اپنی بچوں کو پریکٹیکل لائف میں لائیں ان کو سکھائیں میں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے آنے والا مستقبل بہترین ہوگا کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ہمارے بچے ایک اچھا انسان بن جائے تو میں بھی یہی چاہوں گی اور آپ لوگ کو بھی یہ تاقید کروں گی کہ اپنے صبر کو اپنے ایک جو ہے نا پیمانوں سے لے کر چلیں صبر و تحمل سے چلیں ضرور فالس کا ملتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ وقت پہ کام نہ ہوا تو نا جی نہیں نہیں کوئی تنی دنیا در سے ادھر ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی چلتے رہنے کا نام ہے اور آج گینے انگ تو کھل کچھ ہو فیس بدلتے رہتے ہیں اور ہم بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں زندگی میں اسی طرح دیکھیں جی بچوں کے لیے بھی میں نے چپس وغیرہ فرائی کر لی ہیں اور اب ہم لوگ دسترخان وغیرہ لگا لیتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ لگاؤں گی کہ آپ لوگ بھی کام شام کریں ساتھ چیزیں رکھیں میری help کریں میں ان کی help کرتی ہوں وہ میری help کرتے ہیں اس طرح مل جل کے ہم سب گھر والے کام کرتے ہیں زندگی بھی اچھی ہے پور سکون گزر رہی ہے پھر چھوٹے نیچے اونچ نیچ تو سب کی گھروں میں آتی ہے اور ہمارے گھر میں بھی آتی ہے لیکن ہم اسے برداشت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں زندگی میں اور پھر اسی طرح زندگی ایک نئے سیرے سے شروع ہو جاتی ہے ہماری افتاری کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی بادات کرتے ہیں تو میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کے لئے میرا لاغ نہیں ہے بلکہ میرا لاغ تمام انسانوں کے لئے تمام خدا کی مخلوق کے لئے آپ لوگ اپنے علاقے میں اپنے طریقے سے بادات کرتے ہیں ہم اپنے طریقے سے بادات کرتے ہیں تو ہم دسترخون لگا چکے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں آپ اپنے اپنے پروردگار اپنے رب کا اپنا شکر جس طریقے سے شکر ادا کریں آپ وہ کریں ہم اپنا کرتے ہیں سب کو دو ہمیں حد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں